بسم اللہ الرحمن الرحیم نیشنل انڈسٹری ریلیشنز ایکٹ 2012 کی اہم ترین سیکشنز کو انگلیش اور اردو زبان میں سمجھانے کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں آج کی ویڈیو اس سلسلے میں اپلوڈ کردہ پہلی ویڈیو ہے امید ہے کہ میری یہ کوشش آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور مجھے اپنی قیمتی آرہ سے لازمی آگاہ کیجئے گا آج کی ویڈیو میں تفاہ تین یعنی سیکشن تین پر روشنی ڈالوں گا یہ سیکشن فریڈم آف ایسسیشن اور ٹریڈ یونین کے مطلق ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آئیے سیکشن تھری کو پڑھتے ہیں یعنی سیکشن کی دفعات کے ساتھ مشروط اور فی الوقت کسی دوسرے قانون کے نافذ العمل ہونے کے باوجود سیکشن تھری میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس کو باقی تمام قوانین جو کہ وقتی طور پہ نافذ العمل ہیں ان سب پہ اس کو فوقیت حاصل ہوگی سیکشن تھری اے ورکرز کو کسی بھی طرح کے امتیاز کے بغیر تنظیم بنانے کا اور اپنی بنائی گئی تنظیم کے قوائد و زوابط کے تابع رہتے ہوئے بغیر کسی پیش کی اجازت کے کسی بھی بینر قومی تنظیم کا حصہ بننے کا حق حاصل ہوگا انگلیش میں پڑھیں اس سے مراد یہ ہے کہ ورکرز اگر کوئی تنظیم بنانا چاہتے ہیں یا کسی بھی تنظیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ان کو پرمیشن لینے کی پیش کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے سیکشن تھری اے کا پروائزو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنتا ہوں جہاں خواتین بھی ملازم ہو جہاں خواتین بھی ملازم ہو کو اسی تناسب سے شامل کرے گی جس تناسب سے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ملازم ہے سیکشن تھری اے کا فردر پروائزو ہے کو پڑھ کے ساتھے ہیں کو پڑھ کے ساتھے ہیں پڑھ کے ساتھے ہیں کوئی بھی ورکر یا کارکن کسی بھی وقت ایک سے زیادہ ٹریڈ یونین کا رکن بننے کا حق دار نہیں ہوگا اور کسی دوسری ٹریڈ یونین میں شامل ہونے پر اس کی پہلے والی ممبرشپ یا رکنیت خود بخود منسوخ ہو جائے گی سیکشن تری بی سیکشن تری اے ورکرز کے مطلق تھی سیکشن تری کی کلاس بھی امپلائرز کے مطلق ہیں امپلائرز without distinction whatsoever shall have the right to establish and subject only to the rules of the organization concerned to join international associations of their own choice without previous authorization امپلائرز کو کسی بھی طرح کے امتیاز کے بغیر تنظیم بنانے کا اور اپنی بنائی گئی تنظیم کے قواعد و ضوابط کے تابع رہتے ہوئے بغیر کسی پیش کی اجازت کے کسی بھی بین القومی تنظیم کا حصہ بننے کا حق حاصل ہوگا S2 سیکشن 3 سیکشن 3 سی سیکشن 3 every trade union and employer's association shall frame its own constitution and rules to elect its representatives in full freedom to organize its administration and activities اور سرگرمیوں کو منظم کرنے اور اپنے پروگرام بنانے کی مکمل آزادی کے ساتھ منتخب کرنے کے لیے اپنا آئین اور قوائد وضع کرے گی اور section 3d workers and employers organizations shall have the right to establish and join federations and confederations and any such organization federation or confederation shall have the right to affiliate with international organizations and confederations of workers and employers organizations workers اور employers کی تنظیموں کو federation اور confederation کو قائم کرنے اور ان میں شامل ہونے کا حق حاصل ہوگا اور ایسی کسی بھی تنظیم فیڈریشن یا confederation کو بین القوامین تنظیموں اور workers اور employers کی تنظیموں کی confederationوں کے ساتھ الہاق کا حق حاصل ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی شکریہ